اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان سید محمد وحار زیدی آپ کو پروگرام چمکتے ستارے میں چمکتے چمکتے خوش آمدید کہتا ہوں اور میرے ساتھ موجود ہے میرے کو ہوسٹ میرے نام شاید قریشی ہے اور میں تمام جو ہمارے مہمان ہیں ان کو ویلکم کرنا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا کہ چمکتے ستارے کا مقصد کیا ہے وہ لوگ جنہیں KWSDC نے اب تک پلیٹ فارم دیا ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم پر آئے ہیں انہیں ہم ایک سٹیج دے سکیں ایک ایسا چینل دے سکیں جہاں وہ اپنی سٹوریز سکسیسفل سٹوریز بتا سکیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں اچھی سی گوڑیا کے تین میمبرز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں جناب صفیہ کی جانے پڑھتا ہوں اسلام علیکم میرا نام صفیہ ہاتمی ہے اس جی بائے سبہ اصد کی میں مارکٹنگ مینجر ہوں آج ہم یہاں اپنے گروپ کے بارے میں اپنی گروپ کے سٹوریز سنانے کے لئے آپ لوگ کے ساتھ آئے ہیں اور میرے ساتھ میرے ٹیم میمبرز اور بھی یہاں موجود ہیں آئیے ان سے بھی تعریف کرواتے ہیں اسلام علیکم میرا نام صرفان ہے اور میں اس جی گروپ بائے سبہ اصد جو کہ اون سبہ اصد کر رہی ہیں ان کی ٹیم کی موڈریٹر بھی ہوں اور ایزا سیلر بھی ورک کرتی ہوں اسلام علیکم میں ہوں نمرہ سلمان اور میں اس جی گروپ بائے سبہ اصد پر ایزا سیلر کام کرتی ہوں اور میرے اپنے دو برینڈز میں رن کر رہی ہوں کینچی کلوڈنگ اور کینچی آرگانکس جو کہ اس گروپ کی وجہ سے الحمدللہ بہت زیادہ سکسیسفل رہا ہے ناظرین جیسا کہ چمکتستانے میں ہمارے ساتھ شیف لائف سٹوری میں شیف موجود ہوتے ہیں تو ویسے ہی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف فائزہ آتا ہے السلام علیکم علیکم کیسی ہے آپ الحمدللہ ویسے تو آپ ان سے واقف ہوں گے ہی اور ان کے برینڈز سے بھی لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا ریویجن کروا دیں کیونکہ ریویجن کرنا اچھی بات ہے جی بلکل میرا نام تو آپ نے بتائی دیا ہے میرا نام شیف فائزہ ہے اور میرے برینڈ کا نام ہے فائزہ ہوم دیلائٹس اور ساتھ میں میں سیٹیفائی شیف ہوں فرم کوتھم اور میں ساتھ میں ورلڈ اسسوسیشن شیف سوسائیٹی کی روکی جیج بھی ہوں اور اپنا ٹین یرز ہمجھے ارموز ہو چکے ہیں اپنے کام کو چلاتے ہوئے ناظرین جیسا کہ شیف فائزہ سے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کچھ سوال کیے تھے ویسے ہی ابھی میں ان سے یہی پوچھا چاہوں گا لیکن اس بار میں ان سے بیکنگ ٹپس کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے ناظرین کو بیکنگ ٹپس کے حوالے سے آگا کریے کیونکہ سب سے بڑا چیلنج ہی بیکنگ کا ہوتا ہے بلکل ایسے ہی ہے جیسا کہتے تھے کہ کھانا جو ہے وہ ایک آٹھ ہے تو بیکنگ جو ہے وہ ایک سائنس ہے اور سائنس میں آپ کو بہت کچھ کیمیکلز اور اس کو بہت سوچ سمجھ کے ملانا پڑتا ہے مازرت میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں لیکن یہاں میں ایک بات کرتا چلوں کہ بیکنگ ایک سائنس ہے مگر مجھے سائنس بینکل نہیں پسند لیکن پتہ نہیں کیوں لیکن جب آپ سائنس کو اچھے سمجھیں گے نا تو آپ کو بہت اچھی لگے گی جیسے ہمیں پسند آگئی بس آپ کو بھی آ جائے گی تو آپ اس سائنس کے بارے میں زیادہ مزید بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین مزید جان سکیں جی دیکھیں بیکنگ جو ہے بہت انیشیل بیس پر میں آپ کو بتاؤں تو اس کی کچھ ٹپس ان ٹیکنیکس ہیں جو سٹارٹنگ میں آپ کو سمجھنا نہیں چاہیے جیسے کہ ہم اس کے ریشو کی بات کرتے ہیں آپ کا فلاور وہ بلکو فریش ہونا چاہیے آپ کے انگریڈینس بلکو پرفیکٹلی میجرد ہونے چاہیے آپ کا اوون آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنے سینٹی گیٹ پہ پری ہیٹ پروپر ہو جائے گا یعنی کہ آپ کا اوون جو ہے پورا گرم ہو جنا چاہیے تب آیا کہ آپ اس میں اپنا پوڈک رکھتے ہیں اس طرح کر کے امنا کہ آپ جب سٹارٹنگ لیتے ہیں تو آپ کا جو فلاور سے ہم شروع کرتے ہیں اگر ہم نے ون کپ لینا ہے تو ہم اس کو سویپ کر کے جسی ہی کپ ہے ہم اس کو سویپ کر کے اور پھر ہم یہ ون کپ لیں گے اس کو فل اوپر نیچے تیرا میرا بھر کے نہیں کہ جس طرح بس دل کیا بھرا اور ہم نے اس کو اٹھایا اور دال دیا نہیں ہمارے جو میجرنگ کپ آتے ہیں آپ وہ نہیں میجرنگ کپ کے اس میں ون کپ سے لے کے تو ون فور تک کپ کا اس میں میجرز ہوتے ہیں سپونز میں ہوتے ہیں آپ اس کی حساب سے جب کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی جو چیزیں سب سے پہلے کیک ہی بات کرتے ہیں نورمال ہی ہم زدہ تک کیک جو بھی انیشل بیسک پہ آتے ہیں وہ کیک ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ جب کیک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا میجرمنٹ اس حساب سے چلنا چاہیے کہ آپ کی ہر چیز لیول ہونی چاہیے سو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر فلاہر کا تو میں نے آپ کو بتا دیا شگر کا ہم تھوڑا ڈیپ اس میں لیتے ہیں ہم اس کو ٹیپ کر کے لیتے ہیں آئل ہم اس میں ایمل میں لیتے ہیں ہم یہ سب چیز اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہوں گی کہ جو بھی بیکنگ کی طرف آ رہا ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ میجرنگ سپونز کے ساتھ ساتھ ایک سکیل بھی لے لیں جو ویٹ سکیل کر لاتا ہے اس کے تھوڑھ آپ یہ کہ آپ کی جو میجرنگ اور وہ سب کچھ بہت ایزلی ہو جاتی ہے بہت سی جگہ ریسیپی ایسی ہوتی ہیں جو ایمل میں ہوتی ہیں بہت سی سپونز میں دیتے ہیں تو آپ ہر طریقے سے اپنا آپ کو پرپیر کریں پھر آپ آ جاتے ہیں روم ٹمپریچر پہ ہمارا بٹر روم ٹمپریچر پہ ہونا چاہیے ہمارے ایکس روم ٹمپریچر پہ ہونے چاہیے لیکن جو فروسٹنگ کی باز آتی ہے تو آپ کا جو بٹر ہے وہ تھوڑا چل اور اس کی سینٹر میں میڈیم اس کی وہ ہونی چاہیے ملکہ اگر آپ فریز سے نکالا ہے تو اس کو آپ کو آدھے گھنٹے بعد اس کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ کا جو اوون ہے اس کو آپ نے پری ہیٹ کرنا ہے پہلے ٹو فیفٹی پہ ہم نورمالی کہتے ہیں کہ ٹو فیفٹی پہ ہم نے کیک رکھنا ہے لیکن ٹو فیفٹی پہ ٹب رکھیں گے جب آپ ٹو فیفٹی پہ اپنے اوون کو گرم کریں گے کیونکہ جب ہم اوون کھولتے ہیں تو سرنلی آپ کا جو ہیٹ ہوتی وہ ڈروپ ہوتی ہے تو اس کو کور کرنے کے لیے ہم ٹو فیفٹی پہ اوون گرم رکھتے ہیں اور پھر اس کے لیے ہم کیک اس کے اندر رکھ دیتے ہیں تو وہ واپس وہ ون ایٹی تک آ چکا ہوتا ہے جب ہم اس کو بند کر رہ ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہمارا جو رکوائیٹ ٹمپریچر شاہی ہوتا ہے وہ ون ایٹی ہمیں مل چکا ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ واپس اپنے اوون کو ون ایٹی پہ لے کر آجیں اور اس کے بعد سمودلی وہ کیک بنتا ہے اور بار بار ملکے آپ کھولے بھی نہ اپنے اوون کو کے اس کی ہیٹ ڈسٹرپ ہو پھر ساتھ میں آپ کی اٹرنسلز جو ہیں وہ آپ کے پاس پروپر ہونے چاہیے اب اگر مرانگ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ آپ کا جو بول ہے بلکو کلین نیٹ ان کلین ہونا چاہیے اس میں بلکو فیٹ نہیں ہونا چاہیے اس میں بلکو چکنائی نہیں ہونی چاہیے بلکو گیلا نہیں ہونا چاہیے تب جا کے وہ مرانگ بہت اچھا بنتا ہے یادے آج ہی میں اپنے میمن میں تھی میں میری ونڈے کی کلاس تھی میں نے جب اس کو بیٹ کیا تو وہ اتنا اچھا وہ فلافی ہو گیا کہ میں نے اپنے بال کو جب ٹرن کیا تو گیرا نہیں اتنا یہ چیز ایسی بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھ میں آئے گی تو آپ کا کیک بہت اچھے زیادے جائے گا بہت ہی انفرمیٹیو بات ہے کہ میس شیف فائزہ تاہیر میں آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ایوینڈ کو سپانسر کیا گیا ہے کراؤن آئسکریم کی طرف سے اور اے ایس جی بائی سبا اثر اچھی سی گھڑیا تو اگر بیکنگ میں چوکلیٹ کیک بنا رہا ہو تو کیا ایک ٹپ بتائیں گی کہ وہ کیک اچھا بنے اور وہ جو چوکلیٹ استعمال کی گئی ہے وہ خراب نہ ہو چوکلیٹ ایک تو اچھی کانٹی کی ہو جیسے میں نے کراؤن آئسکریم کی چوکلیٹ یوز کی ہے یہ نہیں کہ صرف آگئی یہاں پر وہ ہیں تو اس لیم بات کر رہی ہوں کہ میں نے پرسنیل ہی بھی آئسکریم کی جو ان کی چوکلیٹ ہے وہ میں نے پرسنیل ہی یوز کی ہے اور مجھے وہ بہت اچھی لگی ایک تو ٹیس وائس بہت اچھی تھی پرس یہ کہ ان کی جو ملٹنگ پوائنٹ ہے وہ بلکو پرفیکٹ تھا جب میں نے اس کو توڑ کے بارے اس میں کر کے میں نے بول میں ڈالا ہے تو ہارٹلی مجھے 3-5 منٹس کے اندر میری چوکلیٹ ہونے شریع ہو گئی تھی ڈبل بولر پر تو جب آپ یہ چیز ہوتی ہے تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی چوکلیٹ کتنی اچھی ہے ملککہ جو اگر چوکلیٹ اچھی نہیں تو وہ ٹائم ٹیک لیتی ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے کہ اس کو ملٹ ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے لیکن جو اچھی کالٹی کی چوکلیٹ ہوتی ہے وہ جلدی ملٹ ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس میں آپ بٹر ڈالیں پھر آپ اس میں ایک ڈالیں اور اپنا فلار ڈالیں اور پھر اس کو آپ اس کو ایک کی شیپ میں وہ آ جاتا ہے اور وہ ملٹ کے میں نے جب بنایا تھا تو وہ بہت ہی مزیدار ملٹ کے بنا تھا اچھا شیف فائزا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مائکرو ویف کے اندر آپ ہونے ناظرین کو بھی بتائیے کہ مائکرو ویف کے اندر کیا بیکنگ ہو جاتی ہے مائکرو ویف میں ہو جاتی ہے لیکن تھوڑ سے ٹیپس ان ٹیکنیکس ہوتی ہیں جیسے میں نے لاسٹ میں بتایا تھا کہ بہت مشکر ہوتی ہے بنانے میں لیکن میں نے اس پہ ٹرائے کیا تھا اور میں نے یہیں پہ شاید بات ہوئی تھی ہماری دو تین ایونٹ ایسے آئیں جس میں میں نے مجھ سے مائکرو ویف کی بارے میں بہت دفعہ پوچھا گیا ہے مائکرو ویف میں بیسکلی ہم کےک بنا سکتے ہیں لیکن اس کے جو میجرمنٹ ہے وہ آپ کے ایک پونٹ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے آپ کپکک بنا سکتے ہیں آپ مککو بنا سکتے ہیں آپ ہون پونٹ کا کیک اس سے پنا سکتے ہیں اس سے اب آپ جائیں گے تو آپ کا کیک کہیں کچا کہیں سے پکا ہوا کھیں سے چلا ہوئے بہت کہیں جب راؤنڈ ہوتا ہے تو وہ جہاں سے neoسے ہوتی ہے وہ وہاں سے پکèmes راؤنڈ بٹی ہو سکتا ہے اس لئے پکش نہیں رہا یہ ٹھوڑا سا ایک تیکنیک جس Psych 2 انجاز میں یہ ہے کہ ایک جب آپ اس کو نکال لیتے ہیں تو اس میں لازمی تھوڑا سا ملک کنڈنس ملک کرنے یا ملک کرنے اس کو تھوڑا سا چینی کے ساتھ گھول کے میکھا تھوڑا کرنے وہ لازمی اپنے کیک پہ دانے کیونکہ وہ تھوڑے دے میں اوپر ایک عجیب سی موٹی کرس آ جاتی جس کے بعد وہ بہت ہی نا سٹریچی ہو جاتا وہ سپنچی نہیں رہتا تو اس کو اگر آپ نے ٹھیک رکھنا ہے تو اس کے لئے جیسی وہ آپ کا کیک نکلے آپ اس میں اوپر سے تھوڑا سا ڈیزل کر دیں ملک یا کنڈنس ملک تو اس کے حساب سے پھر وہ آپ کا جو کیک ہے وہ سمودھ ہی رہے گا اچھا شیف فائزہ آپ نے اس طرح اسپلین کیا ہے کہ یہ سننے کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ اب بیکنگ میں کر سکتا ہوں اکیلے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آپ بس تھوڑے سی ٹپس این ٹیکنی پر ذرا دھیان رکھیں تو آپ بھی دوسرا شیف بن جائیں انشاءاللہ کیونکہ میں نے اس سے پہلے جو آپ نے مک کیک کا بولا تھا میں نے ٹرائے کیا تھا یوٹیوب سے دیکھ کر مگر اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ کڑوا بھی رہا اور جل بھی گیا تو آپ بس کی میجرمنٹ کا خیال رکھیں ایک تو دوسرا یہ کہ جو کوکو کورڈر ہے اس میں آپ وہ کم دالیں ٹھیک ہے شیف فائزہ سے کلاسز بھی لیں ہاں میری کلاسز بھی آپ لیں چلیں بہت ہی زبردست شیف فائزہ نے بہت ہی اچھی انفرمیشن دی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج کے پروگرام کو آپ نے شیف فائزہ سٹوری میں جوائن کیا ہمارے میں بھی تینکیو کرنا چاہوں گی چمکتے ستارے کا جو جنہوں نے مجھے یہ اپریشیٹی دی کہ میں یہاں پہ آئی میں اپنے آپ کو پریزنٹ کیا اپنے ٹیپس اور ٹیکنکس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تینکیو سو مچ اچھا جی اب میں آگے بڑھنا چاہوں گا اس جی گروپ کے طرف جو کہ سبہ آسد اچھی سی گڑیا سفیہ ہاتمی جو کہ موڈریٹر بھی ہیں مارکیٹنگ مینیجر بھی ہیں ایس جی گروپ کے بارے میں مزید بتائیں اور جیسے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں سید محمد وحج یہ بھی آپ سے سوال پوچھیں گے اور پوچھتے رہیں گے تو آپ ذرا اس گروپ کو مزید بہتر جانتی ہیں تو ذرا بتائیں گروپ کے حوالے سے کہ گروپ کا مقصد کیا ہے گروپ کے اوبجیکٹیوز کیا ہیں یہ گروپ کیوں بنایا گیا ہے جی بلکل میں بتاتی ہوں یہ گروپ بنانے کا بیسیکلی جو مقصد ہے وہ جو گھر بیٹھی خواتین ہیں آن لائن جو کام کر رہے ہیں ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم مل جائے کہ ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے وہ اپنی سیلنگ گھر بیٹھے ہی کریں تو ہماری جو ایڈمن ہے سبہ آسد اور شازو رانی جو کہ آنر بھی ہیں سبہ آسد اس گروپ کی انہوں نے یہ گروپ بنایا ساہی وال سے بلونگ کرتے ہیں وہ لوگ تو میں آج یہاں ریپریزنٹ کر رہی ہوں ان کو ورنہ شاید وہ خود ہوتی ہیں اگر ادھر ہوتی تو اور بلکل خواتین اور حضرات بھی یہ نہیں کہ صرف خواتین ہی ہماری گروپ میں سیلرز ہیں مرد حضرات بھی ہمارے ہاں لائپ سیشنز کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی شاپ سے کر رہا ہوتا ہے کوئی اپنی آؤٹلٹ سے کر رہا ہوتا ہے کوئی گھروں سے کر رہے ہوتے ہیں یا رینٹ پہ کوئی شاپ لے سکیں تو وہ گھر بیٹے بزنیس کر رہے ہوتے ہیں ایسے آن لائن شاپ اور آن لائن پلیٹ فرم جہاں جو ہے لوگ جو ہے اپنی پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں بلکل بلکل ہمارے ساتھ آنیاں ٹیم بھی موجود ہے ہماری جو کہ سیلرز اور موڈریٹر بھی ہیں تو ان سے بھی ہم لوگ بات چیز کرتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اپنی پرسنل آئی ڈی سے اپنا سیشن کرنا بہت آسان ہے یا پھر گروپ سے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ گروپ سے زیادہ آسان ہے کیونکہ پرسنل آئی ڈی پہ ایک لیمیٹڈ ٹائمنگ ہوتی ہے اگر ہم اس سے سیشن کریں گے تو وہ لیمیٹڈ ٹائمنگ ہماری ختم ہو جاتی ہے اور ہمارا سیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کو آگے بڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا گروپ سے ہماری سپورٹ بہت ہوتی ہے پوری ٹیم ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتی ہے شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں پن کر رہے ہوتے ہیں لائف تو اس سے ہماری جو ٹائمنگ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے ہم چار سے پانچ گھنٹے بھی لائف سیشن کر سکتے ہیں ایزی لی آئی ڈی سے کریں گے تو میکسیمم ایک سے ڈیرھ گھنٹا یہ جو آپ لوگ کا گروپ ہے یہ صرف سیلرز کے لیے فائدے بند ہے یا بائیرز کے لیے بھی دونوں کے لیے سیلرز کے لیے اس طرح ہے کہ اب اس لیے ہمیں پلیٹ فارم ملا آوا ہے اس میں جا کے ہم لوگ اپنے لائف سیشن کرتے ہیں تو اس گروپ کو جتے لوگوں نے جوائن کیا آوا ہے وہ لوگ ہمارے یہ پروڈکس دیکھتے ہیں ہم سے منگاتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم لوگ ٹرسٹ ورڈی چیزوں ان تک پہچا رہے ہیں تو پھر وہ آگے بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس گروپ کے ذریعے یہ ہمیں پلیٹ فارم مل رہا ہے اس کے ذریعے پروڈکس ہمیں یہاں سے مل رہے ہیں جیسا اب ایک شاپ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں کہ یہ ٹرسٹ ورڈی شاپ ہے اسی طرح سمجھے اس جی ہم لوگ کے لیے ایک شاپ ہے جہاں پہ سارے ٹرسٹ ورڈی سیلرز بھیٹ ہیں اور بائیرز کے لیے اس طرح بینیفیشل ہے کہ ہم ان کو اچھی پروڈکس دے رہے ہیں تو ان تک چیز فیک نہیں جاری جو دکھائی جاری ہے وہ ہی پہنچائی جاری ہے ورنہ کافی گروپس ایسے ہوتے کہ ان تک وہ چیز دکھاتے کچھ ہیں اور جاتا کچھ ہے اس وجہ سے مطلب آپ کو اس گروپ پہ ہر چیز آثنٹک ملے گی اسے پہلے جو مطلب آپ کو اس گروپ پہ ہر چیز آثنٹک ملے گی اسے پہلے جو ہمارا گروپ تھا تقریبا اس میں دس سے پندرہ ہزار کے ہزار بھی نہیں بلکہ چاہد اس سے بھی زیادہ ہم بھول دیا میں نے ایک لیکن وہ دس سے پندرہ ہزار سے اپر تھے لیکن وہ دس سے بھول ہو گیا تھا وہ گروپ ہمارا تو پھر یہ ہم نے بیک اپ میں گروپ رکھا ہوا تھا ماشاء اللہ سے اس پہ بھی بہت اچھے میمبر ہیں اور ڈیلی لوگ جوائن کر رہے ہوتے ہیں یہاں صرف بائیر نہیں بائیر سیلرز میمبر سائلنٹ میمبر بھی ہیں جو شاپنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بیان کریں کہ جیسا کہ اب بہت سے فیک فیس بک گروپ بن چکے ہیں فیک فیس بک بیج بن چکے ہیں جن سے وہ مختلف بہت سے لوگوں کے آئی ڈی ہیک ہو جاتی ہے اور فرنٹ مانگنا شروع کر دیں تو یہ اے ایس جی بائی سب آسد ایک ہی ہے یا اور بھی نہیں یہ بلکل میں ضرور بتانے چاہوں گی دیکھنے والوں کو کہ اے ایس جی بائی سب آسد جو ایک ہمارا گروپ ہے وہ تو ایک ہی ہے لیکن اس کی کوپی بہت لوگوں نے کی ہوئے تو یہاں ہمارا کیو آر کوڈ بھی ہے اور نمبر بھی ہمارا سکرین پہ بھی چل رہا ہوں میں آپ لوگوں کو نمبر بھی بتا دیتی ہیں جو ہمارا آفیشل نمبر ہے گروپ کا 03046492600 یہ ہمارا آفیشل نمبر ہے آپ لوگ اس پہ ہی کانٹیک کر کے اور اس کا کیو آر کوڈ جو سکرین پہ چل رہا ہے اس سے آپ لوگ سکرین کر کے اوریجنل جو سب آسد کا گروپ ہے اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں یہ جو آپ کے گروپ کا نام ہے اس جی بائی سب آسد اچھی سی گوڑیا یہ نام کس نے ڈیزائن کیا تھا اور اس کا مطلب کیا ہے یہ جو ایڈمن ہے ان کی اصل میں پہلے جو آئیڈی تھی وہ اچھی سی گوڑیا کے نام سے ان کو سب لوگ جانتے اور پہچانتے تھے تو اچھی سی گوڑیا اس لیے انہوں نے گروپ کے اس جی کے آگے اچھی سی گوڑیا رکھا ہے تاکہ سب کو جانا وہ پہچان رہے کہ یہ ایڈمن جو سب آسد ہیں ان کی آئیڈی ہے کیونکہ وہ کافی ٹائم سے ورک کر رہی ہیں آن لائن اور اس جی سب آسد اچھی سی گوڑیا انہوں نے آگے بریکٹ میں اس لیے لکھاوا ہے کہ لوگ پہچان سکے کہ یہ جی یہی سب آسد ہیں اچھی سی گوڑیا ان کی آئیڈی ہے اچھا میں نمرا سلمان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس جی کے کیا مارکٹنگ پلانس ہیں فیوچر میں دو ہزار چوبیس آگیا ہے تو کیا پلانس ہیں ماشاءاللہ سے گروپ دن با دن گروہ کر رہا ہے سسٹی ٹو تھاؤزن میمبرز موجود ہیں تو کیا پلانس ہیں what do you think about that ہم لوگ کے مارکٹنگ پلانس اس طرح ہوتے ہیں کہ جیسے ہم جو بھی اپنے جو بھی بھی بائیرز ہیں ان لوگ کے لیے ہم لوگ کے کمپٹیشن رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کمپٹیشن میں ہی ہوتا ہے جو سیلرز ہوتے ہیں ان کا ہم پول بناتے ہیں اب اس سے ہی ان کو ہوتا ہے جو بیس سیلرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو وہ ون، ٹو، ٹری، فور، فائف اس طرح نمبرز دیتے ہیں اس سے کہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے جو سیلرز ہوتے ہیں وہ ون نمبر پر آنے کے لیے اور محنت کرتے ہیں یہ ہمیں ون نمبر پر آنا ہے ابھی کچھ بھی کوئی بھی وینر ہو گیا ٹھیک ہے اس سے ہم نے پروڈکس بائی کرتے ہیں تو لوگوں کی نظر موکا کہ بھئی یہ وینر ہے اس سے ہم نے پروڈکس لینے اس کے پروڈکس بیسٹ ہوتے ہیں تو اب جو دوسرا ہوگا جو وہ بھی بیسٹ ہوگا بات وہ چاہے گا کہ اب نیکس ٹائم میں وہ نمبر ون پر آن تو اس وجہ سے وہ اور محنت کرے گا اپنی کالیٹی کالیٹی رہتا ہے تو لوگ آگے سے آگے بڑھتے ہیں وہ کالیٹی اچھی کرے گا اپنی تو بائیرز کو گا کہ چلو بھئی یہ بھی ہمارے پاس تو اس سے ہماری مارکٹنگ میں کیا ہوگا کہ سیلرز کی بھی مارکٹنگ ہوتی جاری بائیرز کو پتا چل رہا ہے کہ ہاں بھی یہ پروڈک نمبر ون پر آ رہا ہے یہ نمبر ٹو پر آ رہا ہے نمبر ٹری پر آ رہا ہے اچھا ایسا کیا ہے کہ میمبرز بھی انگیج رہتے ہیں اور جو سیلرز ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس پیج پر انگیج رہتے ہیں تو اس کی خاص بات یہی ہے یا اور بھی کوئی خاص بات ہے جیسے ایزا سیلر میں آپ کو بتاتی ہوں جو میں جب لائیف سیشن کرتی ہوں تو جیسے ہماری موڈریٹرز ہیں ہماری جو ایڈمن ہیں ٹھیکے یہ سپورٹ بے انتہا کرتی ہیں ٹھیکے گروپ پہ فورن فورن کومنٹس آ رہے ہیں ٹھیکے وہ بھی ہم سے مطلب بات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ہوئے رہے ہیں کہ ہاں بھی ہم سے بات کر رہے ہیں تو اس سے ایک انگیجمنٹ آتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی سیلرز ہیں یہاں پہ جو ہے نا بہت سائی ڈیلز دی جاتی ہیں ڈسکاؤنٹس دیا جاتا ہے اس گروپ کے ممبرز کو آپ اگر ان کے پیج سے کریں گے تو آپ کو پیزز تھوڑی سی ہائی ملیں گی لیکن اس گروپ کے ذریعہ آپ کریں گے تو آپ کو پیزز تھوڑی سی لو ملیں گی لیکن قوالیٹی آپ کو پڑکی ملے گی تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ لوگ انگیج ہوتے ہیں کہ نہیں ہم اس گروپ سے بائی کرنا یہاں پہ ہمیں ڈسکاؤنس ان ڈیلز بڑی اچھی مل رہی ہیں پھر اس کے علاوہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ادھر جتنے بھی مطلب سیلرز ہیں کافی خوش اخلاق ہیں تو وہ اپنے کسٹمر سے بتتمیزی نہیں کرتے اور کوئی اگر ہم پہ ایسی بتتمیزی کسٹمر کے تھروہ آتی ہے تو ہم ان کو بڑے حسی مزاد میں لے جاتے ہیں کہ ہمارا گروپ وہی سیشن خود بڑا انگیجن لگتے ہیں اچھا اس میں میں ان کی بات کو تھوڑا کنٹینیو کروں گی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ٹیم ہم نے رکھی ہوئی ہے میں ٹیم کا نام بھی یہاں بھی ضرور لوں گی اور وہ ٹیم میں سے دو تین میمبر جو ہوتے ہیں وہ اینی ٹائم ایکٹیو رہتے ہیں 24 آرز میں ہماری ٹیم ایکٹیو ہوتی ہے اور وہ ان سیلرز کے لائف سیشن کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو ہماری گروپ کی آنر ہیں سبہ ستھ ایڈمن ہے ہماری شادو رانی ہیڈ موڈریٹر مارس شیک اور موڈریٹر ہیرا ملک یسرا رزوان اور جو موڈریٹر اور پلس سیلرز بھی ہیں دونوں کام کر رہی ہوتی ہیں گروپ میں وہ اپنی لائف سیشن بھی کرتی ہیں اور دوسروں کو بھی لائف سیشن کو کور کرتی ہیں تو ان کے نام بھی لوں گے صدرہ خان، ہائی سٹائل پی کے اور ہماری گروپ کی ایڈیٹر ہے نورے ملک یعنی جس کی ویسی ہے گروپ ماشاءاللہ سے دن با دن گروہ کر رہا ہے صفیہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ میں اس گروپ پہ کیا کر سکتا ہوں آپ آکے ہمارے گروپ میں شاپنگ کر سکتے ہیں شاپنگ نہیں شاپنگ کرنے کے ساپ سے نہیں سیل کرنے کے ساپ سے آپ بلکل ہر چیز ہیں یہاں پہ سائز ہر طرح کی سیلر موجود ہیں کیڈز کارمنٹ ہے اور جیولری ہے کاسمیٹکس ہے اور کوئی آن لائن اگر فوڈ اپنا کرتا ہے تو وہ فوڈ پروڈیکٹ ہیں اور آرگینک پروڈیکٹ جیسے ہماری سیلر موجود ہیں اپنی پروڈیکٹ بھی لے کر آئی ہیں آرگینک یہ ساری چیزیں ہمارے گروپ میں سیل ہوتی ہیں کوئی ایسے رسٹرکشن نہیں کہ صرف ایک ہی چیز ہوگی کوئی بھی کر سکتا ہے آن لائن سیلی ناظرین یہاں وقت ہوتا ہے چمکتے ستارے میں ایک چھوٹی سی بریک کا کہیں جائیے گا نہیں دیکھتے رہے چمکتے ستارے ناظرین جیسا کہ برے سغیر میں ہمیشہ سے ہی میٹھا روایتوں کا نشان اور خوشیوں کی جان رہا ہے پھر چاہے وہ ربیل اول کی بالو شائی ہو رجب کی کھیر ہو عید کی سوئیاں ہو یا شب برات کی حلوے ادھر نام سنا ادھر موں میں شیرنی کھلی کیوں کھلی نا شیرنی آپ کے موں میں سمالے گھل رہی ہیں اور دوربین نظرے رکھنے والوں نے تو دوربین نظرے رکھنے والوں نے کھلائے شادی کے لڈو پیڑے باٹی نیاز کی برفی اور چرہائے بڑے علم پہ گلاب جامن مگر کیا کیجئے اندھے کا جو باٹے ریوڑیاں اپنوں اپنوں کو حلوائی کی پکوان اور مٹھائی کی دکان نے کیا گھا کو پریشان اور جیب کاٹے کاٹے خود ہو گئے حلکان اس مہنگائی نے چھڑوا دی لڈو پیڑے سے ہی آری تو اس علم میں فریج کے کونے سے آئس کریم پکاری چھوڑو یہ بیکار کی خاری اب آئی ہے میری باری بوڑا ہویا جوان مجھ میں بستی ہے سبھی کی جان تو نا ویلکم بیک ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کراون آئس کریم سے متعرف کروانے والے فیض یاکوب صاحب السلام علیکم صاحب کیسے ہیں میں چاہوں ہاں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بایان فرمائیں کہ جو آپ کو آئس کریم کا آئیڈیا آیا ہے یہ کیسے آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو بھی ایلکزینڈر دی گریٹ کی طرح برف کے پر شہد ڈال کے کھانے کی عادت ہے یہ ایسا نہیں ہے ببکل بیسے کے لیے جب میں اپنا کریئے سٹرائیڈ کیا تھا تو ایک آئس کریم کمپنی سے سٹرائیڈ کیا تھا مجھا دو ہزار پانس کی بات ہے وہاں پہلے چوب کرتا تھا تو پہلے تو آئس کریم اتنی پسند دی چوبی چوکولٹ پسند دی کہ وہاں کام کیا ہے کام کرتے کرتے اس کام سے پیار ہو گیا پھر مجھے نظر آیا نہیں آرہی یہ کام ایسا ہے کہ اس میں آگے فیچر ہے پھر مجھے خود بھی آئس کریں پسند ہوئی دی کہ وہاں کام کرتے ہیں کہ انسان کو پسند ہو پھر آئیستہ آئیستہ کرتے کرتے ہیں میں نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اپنا کام کروں گا پھر دوزہ تیرہ گرندر میں نے وہ جوب سوڑی زینگ کر رہا پھر دوزہ تیرہ میں نے کراون آئس کریں کی بنیاد دکھی جیہاں جیہاں پھر مجھے لگے بڑھتے ہیں پھر مجھے لگے بڑھتے ہیں ابھی تو نہیں لکھ رہا ہے پروگرام کے بعد ہم ان کے آئس کریم کے بارے میں سوالات کریں گے اور سچ کہوں تو ہم پاکستانی آئس کریم کھانے کے معاملے میں ایک خود کفیل قوم ہے کیونکہ ہمارے پاس آئس کریم کا ہر فلیور بھی ہے بادام کی بھی ہے تو اکھروٹ کی بھی کاجو کی بھی انجیر کی بھی اور دوسری طرف آئس کریم بنانے کے طریقے بھی موجود ہیں اگر دودھ پرانا ہو جائے تو پکا کے بنا لو اگر دودھ پھٹ جائے تو جب آ کے بنا لو اور رمضان آ جائے تو سمجھئے آپ کے گھر کے اندر آئس کریم کی دکان کھل گئی ہے ایسا لگتا ہے کہ آئس کریم کی باہر آ گئی ہے اگر افتاری کے اندر تھوڑا سا بھی شربت بچ جائے تو امی کہتی ہے چلو بیٹا فورا سے فریزر میں رکھ دو کل افتاری کے اندر آئس کریم ملے گی اور اگر رجب کی کھیر بچ جائے تو کیا ہی بات ہے آئنٹیا فورا کھیر کو گرائم کرتی ہے اور فریزر میں دال دیتی ہے اور اگلے دن نکال کے کہتی ہے آئس کریم ان کھیر فلیور تو کھائی ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس بھی ایسی کوئی آئنٹی موجود ہے ایسی کوئی آئنٹی نہیں ہمارا سارے انکل ہے ہمارا سارے انکل ہے چاہا آپ کا سب سے رنگ آئٹم کیا ہے ہمارا سب سے رنگ آئٹم جو ہے ہماری فیرموس ہے وہ بچوں کے اندر مقبول ہے آپ ہمارے نازمین کو یہ بتائیں کہ یہ صرف بچوں کے اندر مقبول ہے بڑوں میں بھی یا دونوں کے اندر مقبول ہے بچے بڑے گیا بجوزور جو ہے وہ داردان لائک کرتے آئس کر تو ہمارا سب سے پسند اس کو نہیں پسند ہر مندہ آئس کروں کا شکین ہے لشکل کرنی کے لیتے ہیں، رہاںere occupy کہ تم مارک slow وہ چیٹ کرتے ہیں، کنکہ میں سے ہمارا ہوڑا ہے۔ ا送以 ہمارد، چیٹ پرگرام کا کیا کیا ہے تو ہمارا شیچ پردنے کے لیے ہیں، جب ایسی پرالات کو چ også سے ز� goes گناتے ہیں ایک ب julinda ساکتے ہیں گئی، کہ کسی پرنگ کے لیے ایس کریم کا بار دیکھیں تو میرا کھانا بیٹھنا سب وہی ہوتا ہے وہاں سے اٹھتا ہی نہیں ہوں جب تک وہ خود نہ اٹھا نہیں یا جھے وہ امی اببو آکے نہ کہیں کہ بیٹا چلو گر چلنا ہے یہاں نہیں سونا ہے تائم اوپر ہو چکا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ سے کبھی کوئی ایسا کسٹمر ٹکرائیا ہے کوئی ایسا شخص کوئی واقعی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی رئی ہے ایسا شخص تو نہیں ٹکرائیا بسیکلی جب ہم نے فرس ٹائم کیے آپ کو تاؤنا مینگو آئس کیم لانچ کی تو مٹکا آئس کیم لانچ کی تھی تو پہلے تو ہم زیاد سے شاپس مہارا ریشن مہارا دیتے تھے اوپر جاہاں ہم نے پہلے ایک ایس کریم کیا تو مہندی کا ایونٹا تو جب وہاں نے دیکھا لیڈیز جاوائیں انہوں نے آئس کیم کھائی ایس کریم کی کھالی پیکنگ تھی آج سے زیادہ لیڈیز نے پرس مڈالے کے چلے گا اوہوہ اوہوہ جب یہاں نے پہلے کے چلے گا اوہوہ مجھے سر یہ بتائیے گا کہ اپنی سکسے سٹوری بتائیں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں کیا ایسی تین ایلیمنٹس ہیں جس کی ویسے آپ آج کامیاب ہیں سر اس کے ایلیمنٹ پہلے تو سر میں یہ بہت بات ہوں گا کہ جب میرے اپنے پاسنے ایکس پینے بتا رہا ہوں کہ لوگ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یا میں نے بینکر بننا ہے یا میں نے دکٹر بننا ہے یا میں نے انجینئر بننا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے نسیب میں لکھا ہوتا نا انسان خودے خود مہت پہت جاتا مجھے بہت شوقتا ہے کہ میں بینک میں جاؤں بینک کی جاب کروں بینک میں بیٹھیں بینک میں بہت بہت ہے بہت سے لوگ بہت سوچتے ہیں کہ میں نے بہت سوچتے ہیں کہ میں نے کیا جانب کھٹی کریں یہاں ساکتا ہوں کہ وہ آج میں بہنگ میں بہتا ہوتا تو میں شاہد کھنے پینے کھانے پینے وہ بہت پورا نہیں کر سکتا تو یہ میں سبسلی بات تو یہ سب کو یہ سمجھوں کہ آپ جو ہے مہنت کریں اللہ پر چھوڑ دیں باقی آپ کا رزاک ہوگا وہ جس فیلڈ جنہ پہنچ جائے گی اس فیلڈ کے محنت کر رہے ہیں اس کو شوق بنا لے جنون بنا لے ایک ایڈیا کیسے آیا آپ کے پاس یہ جو آئسکرین بنانے کا ہے اور ابھی بہت ساری اناؤنشمنٹ بھی ہیں تو یہ بتائیں ناظرین کو جو آئیڈیا ہے ہمارا آئیڈیا ہے میرا آئیڈیا ہے میرا آئیڈیا ہے میرا آئیڈیا ہے وہ چالیس سال سے فیلڈیا ہے تو وہ پہلے بناتے تھے چوک بار آپ کو یاد ہوگا لولیز بناتے تھے ان کے آئیڈیا ہے کہ ہم کیوں نہ چھوٹی اسکرین پر کام کرتے ہیں پڑی اسکرین پر کام کرتے ہیں اور نہیں ڈیفرینٹ پیکنج کی لوگش کر رہے ہیں پہلے آپ کو بتائیں اسکرین سے باتی اس ٹھیک کے اندہ پہلے ہم لے کر آئے ہمیں دیکھ کے باقی لوگوں نے کوپی کر رہا کہ دو لیٹر کے بلوگ ہوگا ہے مٹکا گولفی کی پیکی مٹکے کے اندہ مہنگو کی مہنگو کے اندہ تو وہاں سے وہ ان کا بیسیک لئی آئیڈیا تھا باقی مہنت میں نے کری مارکٹنگ میں نے کری ماشاءاللہ سے فیض صاحب نے بہت مہنت کی اور آج اس مقام پر ہیں کہ کامیاب ہیں اور بہت سارے برائنڈز کو لے کر چل رہے ہیں کراؤن فوڈز، کراؤن آئیس کریم اور اس کے ساتھ ایک اناؤنسمنٹ بھی ہے جو کہ یہ آج کریں گے میں چاہوں گا کہ آپ اناؤنسمنٹ بھی کر دیں جو آپ کی اپکمنگ برائنڈ ہے جو کہ آپ کرنے والے ہیں نیا جو گرانڈ بھی ہمیں لانچ کرنا ہے انشاءاللہ کراؤن کیکس ان ڈیزرٹس کیا مقصد ہے اس کا کیا اوبجکٹیو ہے اس کا اوبجکٹیو یہ شاید بھائی کہ آپ کو آج کل ہوم بیکرز بہت کام کام کر رہے ہیں بہت کام کر رہے ہیں ہم نے تھوڑا صحیح سوچا ہے کہ ہم تھوڑا تھا ڈیفینڈ کریں گے کسٹمایز کریں گے ہم فلی ڈریوی رکھیں گے پورے کراچی کے اندر اس کے علاوہ آپ کو باتا ہے کہ جو لیڈیس کام کرتے ہیں ہم کیک کے ساتھ پورے گف پیکیج رکھیں گے آپ کو کسی کو بھیجوانا ہے آپ نے کہا وہ کی بھیجوانا ہے تو تھوڑا کچھ چینج کے لے کر رہیں گے اونلین کام ہوگا پورا بزنس ہوگا اس کے علاوہ ڈیزرٹس ہم نے امنٹ سے اندر لانچ کریں گے جس میں لائیو لائیو اس کی موتی ہے انشاءاللہ اس طرح کریں گے نیکس ویڈیس کام کریں گے کچھ ہٹکے کریں گے جو دوسرے بنا رہے سے کچھ ہٹکے کریں گے کچھ ہٹکے کریں گے خاصتہ قولیٹی پر بڑا فکر سے آپ کو پتا ہے مجھے خود چکلٹ کے بارے میں پتا بھی ہے تو میرا شوق بھی ہے کہ زیادہ کچھ کا کام کروں چکلٹ کو پہ زیادہ ہو دیکھا جائے تو جو آپ کی پروڈکٹ وہ ہی یوز بھی ہو رہی ہوگی اور اس سے آپ کے دونوں برینڈز جو ہیں وہ اپر جائیں گے تو بہت ہی اچھا لگا سر فائد سے جان کر ان کی ہسٹری ان کے بارے میں ان کی کامیابی کے عراض جان کر مجھے امید ہے کہ سننے والے اور دیکھنے والے بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایج جی بھائی سب آسات گروپ بھی موجود ہیں جن کے بارڈریڈرز مارکٹنگ مینجرز اور سیلرز موجود ہیں اور میں پوچھنا چاہوں گا سوال نبرا سلمان سے کہ آپ اپنی برینڈ کے بارے میں بتائیں میرا جو برینڈ ہے کینچی ارگانکس کے نام سے اور کینچی کلوڈنگ کے نام سے کینچی ارگانکس کا مین موٹی ہے جو ہم لوگ گھر میں ہر برڈکس بناتے ہیں اور ایک اچھی قوالٹی میں لے کر آئی ہوں کہ اس میں سارے اچھ والے ایسنشل اور ایسنشل عائلوں میں بھائی سوال اس کو اس کا موٹی کیا ہے اس سے ہماری سکن پر کچھ ڈامیج نہ ہو ہم لوگ فیرنس کریم لگا رہے ہیں میں نے اس کو ارگانک میں لانچ کی اگر آپ اس کو اس کو تسٹ بھی کرا سکتے ہیں کسی وہ اسلی میں اورگانک ہے اس سے آپ کی سکن پر کہ اگر آپ کو ایکٹیو اکنی نکلی ہو آپ کے نشان فوراً ایک ہفتے کے اندر چلے جائیں گے اور اگر آپ کی کافی پرانی ایکنی ہے اس کارز دھبے ہو جاتے ہیں یا گڑھے ہو جاتے ہیں چہرے میں ہنڈرڈ پرشنٹ مطلب میں اتنسیٹی کے ساتھ بولتا ہوں کہ وہ چلے جائیں گے اگر آپ اس کو ریگولر دو سے تین مہینے استعمال کریں گے آپ اس برینڈ کو کب سے رن کر رہی ہیں اس برینڈ کو تو میں دو سال ہو گئے رن کرتے کرتے اس سے پہلے میں جو کرتی تھی اپنی کلوڈنگ پر کام کر رہی تھی اس سے پہلے میں کافی سالوں سے مطلب میں اور میری امی مل کے ہر سالون پر کام کرتے ہیں اسی طرح یہ آگے بڑھتے بڑھتے ڈیفرن 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 میں اس کی سمجھے شاکھیں نکالتی گئی ہوں ماشاء اللہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے برینڈ کا جو نام کینچی یا اپنے نام کہاں سے آپ کے ذہن میں کینچی سے نام رکھا ہے کینچی میں نے بسیقلی اس لئے کہ میرا اپنا ہر سالون تھا ٹھیکے تو اس کو مجھے ایک نام دینا تھا ٹھیک ہے تو وہ مجھے نام ذہن میں میں ہمیشہ چکڑتی ہوں کچھ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے تو ڈیفرنٹ میں کیا کریں تو میں نے بللا باال کٹھتے ہیں کینچی سے تو کینچی ہی نام رکھ دیتے ہیں تو پھر آگے بڑھتے بڑھتے ہوا کے بڑھ سے ریلیٹر چیزیں ایسے کوئی ہر وائل چاہیے جو آپ کے بالے کو لمبا کرے گھنہ کرے تو اس طرح میں ہر وائل پہ آئی ہر وائل کے بعد پھر کلوڈنگ پہ بھی مہینے کینچی سے کٹھتا ہے اس لئے ہوتے 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 وہ ایک کینچی ایک renکشن بن گیا ایک برینڈ بن گیا بلکہ میں یہ کہوں گی کہ کینچی سفیا آپ نے اس جی پیشت کے بارے میں مزید بتائیں ہیں سیلرز کے بارے میں بتایا ہے تھا کہ آرڈینس مزید جان سکے بلکل ہمارے بہت آثینٹک سیلرز ہمارے پاس ہوتے ہیں اور صدرہ خان جو یہاں بیٹھی ہیں ہماری موڈریٹر بھی ہیں سیلر بھی ہیں ماشاءاللہ ڈیلی لائی سیشن کرتی ہیں بہت اچھے ان کے ریوز ہوتے ہیں اپنی پروڈیکٹ سیل کرتی ہیں گھر بیٹھے ارننگ کر رہی ہیں اس طرح سے میں کہوں گے کہ اور بھی لوگ جو جو آئین کرنا چاہتے ہیں وہ بلکل کریں آکے گروپ کو جو آئین کریں دیکھیں اچھا گروپ جو ہیں فیک بہت سارے بنے ہو تو کیو آر کوٹ جو ہمارا ہے سکرین پہ بھی چل رہا ہوگا اور لازمی اس کیو آر کوٹ سے آپ اس کے انکہ کے گروپ کو جو آئین کریں کیونکہ فیک گروپ بہت بنے ہوئے سبہ آسد کے نام سے اور فیک گروپ بنانے والوں نے مطلب بنا تو لیے لیکن ان کی اقل مندی آپ یہ دیکھیں کہ وہ نمبر بھی ہمارا ہی use کر رہے ہوتے ہیں بلکل وہ یہ سبہ آسد کا ہی نمبر ڈالتے ہیں تاکہ لوگ یہ ہی سمجھیں کہ جی بالکل تو ہماری ایڈمین سبہ آسد شاز و رانی بہت محنت کرتے ہیں سب لوگ پوری ٹیم ہے ٹیم ورک ہوتا ہے ماشاءاللہ ساری ٹیم اس کے پیچھے دن رات لگی رہتی ہے اور بہت اچھے سے اس کو جو ہے ساری ٹیم چلا رہی ہے میں اپنے سیلر کے بھی کچھ نام لوں گی تھوڑا آپ بات چیت کریں تو میں اپنے سیلر کے بھی یہاں نام بتانا چاہوں گے جو لوگ لائیب سیشن کرتے ہیں یہ جو آپ کا گروپ ہے اسی باش سبہ آسد اچھی سی گڑیا کیسے آئیڈ آیا ہے کہ اس گروپ کو بنایا جائے یہ بالکل جو آنر ہیں سبہ آسد ان کا ہی آئیڈیا تھا انہوں نے ہی اس گروپ کو بنایا اور یہ ابھی سے نہیں تقریبا میرے خواہد سے جب سے فیس بک شاید سٹارٹ ہوا ہے شاید آلماس ٹین یا اچھی سی گڑیا اس کے لئے لگا ہے کہ اچھی سی گڑیا ان کی آئیڈ تھی ایک پہچان تھی کہ یہ سبہ آسد کی آئیڈ ہے اچھی سی گڑیا تو اس لئے اس کے آگے ہم نے اچھی سی گڑیا رکھا ہے تاکہ لوگوں کو رہے کہ یہ سبہ آسد کا گروپ ہے میں شاہو کہ آپ مجھے میری لے بھی کچھ باتا دیں کہ میں اپنے پیمپلز کے لئے کیا کر سکتا ہوں آپ ہمارا نیا سنیمائٹ سرم ہے نیا سنیمائٹ سرم ہوتا ہے آپ کے اوپن پورس کے لئے آپ کے پیگمنٹیشن ہو جاتی ہے جب آپ ہیٹ کے آگے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے یہاں پہ گھبے پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے بلاک گری کلر کے یہ آپ وان منت استعمال کر رہے ہیں نیا سنیمائٹ سرم آپ کا یہ ایک مہینے میں اگر آپ کا ایک ایکٹیف مینز ہوتا ہے جو ابھی کسی وجہ سے بہار آنے جانے کی وجہ سے ہوا ہو آپ کو ہیٹ کی وجہ سے ہوا اور پرانی مطلب آپ کی پرابلم ہوتی ہے جو آپ کو سالوں سے چل رہی ہے تو وہ آپ کو دو سے تین مہینے لگتے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے مین ہماری جو نیا سنیمائٹ سرم ہے میرا آپ بہار اگر جاتے ہو کوئی بھی آپ رینون برینڈ لیتے ہو وہ آپ کو پچھ سو تین ہزار چار ہزار اس کی پرائز جسٹ پورٹین ہنگرڈ اور میرے پروڈک کی ایک مین بات یہ ہے کہ میں فری دلیوری دیتی ہوں پورے پاکستان اور میں اپنے دارک سرکلز کے لیے کیا کر سکتا ہوں آپ کو دارک سرکلز ہیں آپ کو چہرے پر کوئی بھی ایشو ہے آپ کو آپ کو اپن پورٹس کے لیے سکن جتنی بھی پرابلمز ہوتی ان سب چیزوں کے لیے میرے یہ نیا سنیمائٹ سرم اور وائٹنگ کریم ہے مطلب میں ڈیفرن ڈیفرن چیزیں نہیں نکالتی کیونکہ سب کی اپنی جیب ہوتی ہے وہ ہر کوئی ہر چیز نہیں بائے کر سکتا اور ایک ہی فیس و بندہ چیزیں لگائے گا تو بس آپ یہ دو چیزیں لگائیں سرم لگائیں پر اس کے بعد وائٹنگ کریم لگائیں سو جائیں تو ایک مہینے کے اندر آپ خود اپنی سکن میں ریزلٹ مطلب ہنڈر پرسنگ دیکھیں گے ماشاءاللہ اچھا صدرہ خان آپ بتائیں کہ ایز جی گروپ کے بارے میں مزید آپ کیا بتانا چاہتی ہیں اس حوالے سے ایک تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کافی لوگ ایسے ہیں جن کے میسیجز آتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اس میں خاص طور پر جسٹ آبار ریلیجن کہ آپ خاص طور پر مسلم اور پاکستانیوں مطلب ان لوگوں کو آپ دیتی ہیں کہ لائف سیشنز کریں نہیں ہر کوئی اس گروپ پہ لائف سیشنز کر سکتا ہے اینی ہاؤ کسی بھی صورت آپ کر سکتے ہیں کوئی ایسی ریسٹرکشنز نہیں ہیں کہ اس میں کوئی مطلب کاسٹ رہ رہا ہو آپ کر سکتے ہیں میرے میمبرز ایسے ہیں جو میسیج کر کے خاص طور پر پوچھتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے اور ایک بات میں یہ بتانا چاہوں گی اس گروپ میں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں کی جو ٹیم ہے نا موڈریٹنگ جو ٹیم ہے وہ اینی ٹائم آپ لوگوں کو آویلیبیل ملے گی آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو کسی بھی طریقے کی کوئی چیز پوچھنی ہو اینی ٹائم کیا سببہ فجر کے ٹائم بھی آپ پوچھیں گے اور آدھی دات کو ہی پوچھیں گے تو کوئی نہ کوئی آویلیبیل ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے اچھا سفیہ آپ نے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ اس گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں سکسٹی ٹو کے میمبرز ہیں اور جو لوگ اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہتے ہیں اور اس گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں سوچ رہے ہیں جوائن کرنے کا تو پروسیجر کیا ہے وہ کیسے جوائن کر سکتے ہیں اچھا ہماری جو پوری ٹیم ہیں ان کی آئی ڈیز ہیں گروپ پہ پہلے تو کیو آر کوٹ سے آپ سرچ کر لیں اس جی بائی سبہ ست جو کہ آثینٹک اوریجنل گروپ ہے ٹھیک ہے میں یہ بتاؤں گی کہ کیو آر کوٹ سے ہی آپ لوگ اس کو جوائن کریں اور میں اپنا اوفیشل نمبر بھی یہاں بتا دوں گی 03046492600 اس نمبر پہ آپ کو کانٹیک کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم سے ہماری پوری ایک ٹیم ہے جو کہ ریجسٹریشن کرتی ہے سیلرز کی اور پھر ان کو ٹائم دیتی ہے پروپر ان کو گائیڈ کرتی ہے کس طرح سے ان کو لائف سیشن کرنا ہے کس طرح سے جوائن کرنا ہے جو بلکل نیو ہے ان کو کچھ بھی نہیں پتا فیس بک کے بارے میں تو وہ ہم پورا ایک پروپر ان کو گائیڈ لائن دیتے ہیں تو یہ نمبر سکرین پہ چل رہا ہے تو آپ دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کر کر گروپ جوائن کر سکتے ہیں معلومات لے سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ کیا ایسے لائف سیشن کیے جا سکتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں آپ تھرو اے اے ایسی بائی سابا اثر اچھی سی گوڑیا جی بلکل اور میں یہ آئی ڈی دکھانا بھی چاہوں گی اور سکرین پہ بھی چل جائے گا اگر کیمرا اس کو فوکس کر لے اگر یہ کیمرا فوکس کر لیتا ہے اس کو دکھا دیں اور سکرین پہ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری ایڈمن کی جو اوریجنل آئی ڈی ہے کیونکہ ان کے نام سے بہت ساری فیک آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں یہ جو ہے اوریجنل ان کے آئی ڈی ہے ان کے بچوں کے پیکچرز ہیں اس کے اوپر لگی ہوئی وہ اس آئی ڈی سے آپ کانٹیک کر سکتے ہیں بلکل بلکل آپ جو ہے اس آئی ڈی کو دیکھ سکتے ہیں اس آئی ڈی کے نام سے بہت ساری مختلف آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں جو کہ فیک ہیں لیکن یہ آئی ڈی بلکل جو ہے وہ فیک نہیں ہے بلکل اوثینٹک آئی ڈی ہے اور اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ کنیکٹ بھی ہو سکتے ہیں اور اس گروب کو جوائن بھی کر سکتے ہیں اچھا میں یہاں کچھ سیلرز کے بھی اپنے نام بتانا چاہوں گی جو کہ یہاں پہ لائف سیشنز کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ جن کے لائف سیشنز ہو رہو ہوتے ہیں ایلیگنٹ اٹائر جو کہ پارٹی ویئر فینسی ڈریسز سیل کرتی ہیں حریم فاطمہ ہول سیلر ہے ہماری گروپ میں کوسمیٹک کارنر یہ بھی ہول سیلر ہے ماریا میمن اسٹیچ ڈریسز سیل کرتی ہیں اور عبدالوالی میک اپ کوسمیٹکس کا سارا سامان سیل کرتی ہیں شہلا احمد اورگینک آئٹم اور کھلوٹھنگ ان کا ہے برینڈ شمائلہ زبیر جو ہے وہ جیولری سیلر ہیں ہماری زلے ہما جیولری سیلر ہیں اور ہورین چودری جیولری سیلر ہیں میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ بات آئیں کہ اس گروپ کے اندر جیسا کہ میں آپ سے پوچھا تھے میں کیا کر سکتا ہوں میں کیونکہ اورگینی ویپنز بھی بناتا ہوں تو کہ آپ وہ سیل ہو سکتے ہیں یا صرف اگر چیزیں سیل ہوا کرتی ہیں بلکل بلکل آپ جوائن کر سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں بہت سے ایسے بھی بچے بھی ہیں جو اپنے ان کی پیرنٹس کو اتنی ہاؤن ہو نہیں ہے کہ کس طرح سے موبائل چلانا ہے کس طرح سے سیلنگ کرنی ہے تو وہ اپنے پیرنٹس کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اس میں تو بلکل آپ بھی جوائن کر سکتے ہیں آپ اگر آپ فری ٹائم ہے اسکول کے آپ کی جو اسٹیڈیز کے علاوہ تو آپ اس کو گروپ کو جوائن کریں اور جو آپ کا فری ٹائم ہے اس کو جو ہے بلکل یوٹیلائز کریں آپ بجائے اس کے کہ کوئی گینز میں یا اولٹے سیدھے کاموں میں اس کو سرف کریں آج کے اس چمکتے سبتار سیکمنٹ میں شیف ہرا اکرام الدین نے جو کہ فاؤنڈر ہیں فود ہاؤس کی انہوں نے آج ہمارے مہمانوں کے لیے جو ہے وہ مزی مزی کے کھانے لائیں ہیں بنا کر میں چاہوں گا کہ وہ آئیں اور جو ہے بتائیں اپنے بارے میں اپنے برین کے بارے میں تو پلیز ویلکم کرتے ہیں شیف ہرا اکرام الدین کو شیف ہرا بتائیں آپ کیا بنا کر لے کر آئیں آج سلام علیکم آج میں مینی پیٹا چکن مینی پیٹا بائٹس بنا کر لائیں ہوں آپ لوگ کے لیے ہمارے گیس جوائن کے لیے زبادست آپ لوگ ٹیسٹ کر کے بتائیں گا کیسا بنایا ہے اچھا ہرا بتائیں فود ہاؤس کیا کام کر رہا ہے فود ہاؤس آن لائن سیلن کر رہا ہے کھانے کی جو فروزن آئٹمز ہو گئے ہرمالی برگرز ہو گئے روز ہو گئے پلیانی ہو گئی سب کچھ میں ابھی بنانا شروع کیا ہے تو آپ پسی کو چلا رہی ہوں بہت شکریہ آپ آئیں آپ نے کیمٹی ٹائم نکالا اور جو ہے مہمانوں کے لیے جو ہے وہ مزے مزے کی چیزیں بنا کر لے کر آئیں میں اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیض یاکوب صاحب جو کہ کراؤن آئس کیم کے سی ایو ہیں اونر ہیں ان کا شکریہ ادھا کرنا چاہوں گا اور صفیہ حاتمی کا شکریہ ادھا کرنا چاہوں گا اور جو ہے ہمارے ایس جی کے دو میمبرز بھی ہمارے درمیان موجود ہیں صدرہ خان اور نمبرہ سلوان ان کا بھی شکریہ ادھا کرنا چاہوں گا اور آخر میں ایک میسیج لینا چاہوں گا سب سے تاکہ ہم اس پروگرام کو اینڈنگ کی طرف لکے جا سکیں تو سر فیض کو ایک میسیج دینا چاہیں گے آپ آج اس چمکتے ستارے سیکمنٹ کے لوگ اپنی زندگی کو کیسے دبدیل کر سکتے ہیں سر میسیج تو یہ زندگی دبدیل کرنے کے لیے کہ آپ کا فوکس ہونے چاہیے ایک چیز کے اوپر سہیے نا آپ اگر آپ نے چیز کا ارادہ کر لیا مجھے یہ کام کرنا ہے تو پیشن گھٹے چاہیے کامی تو ہوتی ہے گیریں گے اٹھیں گے پھر کھڑے ہوں گے پھر گیریں گے اٹھیں گے تو میرا پسنہ اس میں یہ کہ جب تک کامیاب نہ ہو ہمد نہ چھوڑے اور کام کی بیشے الگے رہے ہیں ماش اللہ بلکل بہت اچھی بات کی کہ فوکس کے ساتھ کام کریں سیم ڈائریکشن میں ڈسپلین کے ساتھ کام کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے سفیہ ہاتھ میں بھی موجود ہیں جو کہ موٹریٹر ہیں مارکٹنگ دیکھ رہی ہیں اس گروپ کی آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی بلکل میں یہ میسیج دینا چاہوں گی خواتین کو کہ جو گھر بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں ابھی تک کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کیا ہم کریں ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ ہم لوگوں سے کانٹیک کریں ہمارا نمبر سکرین پہ چل رہا ہے اور ہم بالکل آپ کو سپورٹ کریں گے ہر طرح سے آپ کو گائیڈ کریں گے کس طرح سے آپ لوگ آن لائن سیلنگ کر سکتے ہیں ہماری گروپ میں آکے اور یہاں پہ میں کچھ سیلرز کے نام رہ گئے تھے وہ میں لے لوں ذرا جلدی سے ہاؤس پولٹ سیلرز ہمارے ہیں سنہ سنہ فاطمت الزہرہ اینی وجاہت فائزہ نومان ازرہ بلال پیسل عبدالقادر اور نورین امیر تو یہ ہمارے سیلرز ہیں اور ہماری ٹیم ہے پوری جس میں میں ایک ہماری جو ہیڈ موڈریٹر ہیں ان کا میں یہاں ضرور دوبارہ سے نام لینا چاہوں گی کہ وہ دن و رات اس پورٹ کے لئے محنت کرتی ہیں اور ہر طرح سے سپورٹ کرتی ہیں جو کہ ہیں مارس شیخ اور شازو رانی ایڈمن ہیں تو یہ دونوں اینی ٹائم ایکٹیو ہوتی ہیں مطلب ان کو میں کہتی ہوں سو جائے جو ہمارے سیلرز ہیں اور میمبرز ہیں وہ بھی اگر ہمیں کہتے ہیں کہ مارس شیخ کو جس وقت بھی میسج کرو وہ فورٹ ریپلائے کرنے ہو سکتے ہیں انہوں نے موبائل کو آٹو ایکٹیو کے لگایا کہ جیسی ہی میسج آتا ہو موبائل ریپلائے کر دیتا ہو مجھے مجھے لگ رہا ہے کہ آٹو ریپلائے سیٹ کیا ہوا ہے اور جیسی ہی میسج آتا ہے اے آئی اس کو فورٹ سے ٹرانسفارم کر کے جواب دے جیتی ہے میں چاہوں گا کہ ہمارے اس جی کے دونوں میمبرز ہمارے دو ناظرین ہیں ان کی لیے کوئی میسج بھی دے دیں میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو گھروں سے بھار نہیں نکلتی ہیں تو وہ یہ گروپ جوائن کریں اور اپنے گھر کو سپورٹ کریں ہر طریقے سے اس گروپ میں یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ پیمانے پر آپ کام شروع کریں چھوٹے سے بھی کریں گے تو سب سپورٹ کریں گے آپ کو ٹیم میمبر سب کچھ اور بس یہ ہی ہے کہ اپنے کام پر پورے طریقے سے فوکس کرنا ہے ہر حال میں میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ ہماری جتنی بھی فیمیلز ہیں جو کہ کوئی کام مطلب ایسا سائٹ کوئی بزنس نہیں کرتے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ کوئی نہ کوئی چھوٹا بزنس لازمی کریں جس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ان کے ڈومیننسی آتی ہے کہ اس بزنس سے ہم بھی اپنا گھر چلا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ مطلب ان کی جو لکجریز جو کہ پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی وہ اس سائٹ بزنس کے جو لکجریز پوری ہو پاتی ہوں پھر لائک ان کی جو فیملی ہوتی وہ بھی خوشحال فیملی کی طرح رہی ہوتی تو آپ اس گروپ کو جوائن کریں گے یہاں پہ اتنا اچھا سپورٹ ملتا ہے کہ میری کبھی کبھی ایک دن کے اندر لاک رو پہ تک کی بھی سیل ہو جاتی ہے کبھی کبھی اس سے بکم کبھی زیادہ کبھی کبھی زیادہ کبھی لیکن وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک اچھا سپورٹ مل رہا ہے آپ کے پاس ملک کسٹمرز فیک نہیں ہے ٹرسٹوردی کسٹمر تو سمجھے اس طرح کے لئے گروپ بیسٹ ہے یعنی اس کا مقشتی ہے کہ یہ وہ گروپ ہے جو کہ سیلرز کو ڈیپینڈنٹ بناتا ہے بالکل بلکل بلکل اور سباا ساتھ جو اس کی ایڈمن ہے اپنی ٹیم کو پوری طرح سپورٹ کرتی ہیں کوئی اید ہو تہوار ہے یا کسی موڈریٹر کا ٹیم ایمر کا برث ڈے ہے تو ان کی طرف سے گفٹ اور بہت اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتی ہیں لے کر چاہیے ایس جی بائی سبا ست کا کراؤن آئس کریم کا سر فیز کا صفیہ ہاتمی کا نمرا سلمان کا صدرہ خان کا اور جو ہے ہرا اکرام الدین کا اور یہاں وقت ہوتا ہے پروگرام کے اختتام کا مجھے اور سر شاہد کو دیجئے اجازت ملتے ہیں پروگرام میں اللہ حافظ